جی اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے سوری کرنا تھا کہ بہت عرصے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن نہیں کر سکا تو میں سوچا کہ چلیں آج آپ لوگوں سے ملاقات ہو جائے ایک تو طبیعت میری بہت ناساز تھی کافی دنوں سے شاید ابھی بھی آپ کو فیل ہو رہا ہوں کہ میرا گلہ خراب ہے آواز میری پرابل ہی نہیں نکل پا رہی فیل کر رہا تھا تھوڑا سے کرونا کے سمٹمز بھی اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہونے ہی نہیں آسکا آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ کنفیوین 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 بہت طرف سے میسل بھی آ رہے تھے ایسے میں میں نے ایک اناؤنس مل کی کہ میں پرمننٹلی آرفالا چھوڑ کے جا رہا ہوں تو آپ لوگوں کے بہت سارے گلے شکوے آپ لوگوں کی محبتوں کے لیے میں بہت مشکور اور ممنون بڑی خوشی ہوئی اور مجھے لگا کہ میں نے واقعی آرفالا میں جو سف کیا ہے وہ میں نے ٹائمز آیا نہیں کیا بڑی خوشی ہوئی مجھے بہت کام عرصے میں آرفالا نے مجھے بہت زیادہ عزت دی تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آرفالا کا شکریہ دا کر سکوں سپیشلی اپنے بچوں کا جو میرے ہر اچھے اور برے فیصلے میں میرے ساتھ کھڑے رہے جنہوں نے آخری حد تک میری ریسپیکٹ کی کبھی غصے میں میں نے ان کا دل اداری بھی کی ہوگی کبھی میں نے اس کن پہ بلا وجہ شارٹنگ بھی کی ہوگی لیکن بہت سارے سیٹیز میں میں نے سف کیا ہے بڑے لمبے عرصے سے کار رہا ہوں جتنی عزت مجھے آرفالا نے دی ہے میں آرفالا کو کبھی نہیں بھول سکوں گا اور اگر مجھے مستقبل میں کبھی موقع ملا کسی بھی پوزیشن پہ آرفالا پہ کام کرنے کے لیے تو میری برپور خواہش ہوگی اور مجھے خوشی ہوگی کہ میں دبارہ سے ایک دفعہ آرفالا کو سرف کر سکوں تو دوسری بات جو آپ لوگ وقتاً فوقتاً پوچھتے رہتے ہیں کہ سارا ہمیں گائیڈ کریں آپ کہ ہمیں پیپر ہمارے کب ہو رہے ہیں سیکنڈ کے ہو رہے ہیں یا فرسٹ کے ہو رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو فرس سمیسٹر کے بچے ہیں وہ مجھے توقع نہیں تھی ان کو میں نے مطلب بہت کام عرض سے کے لیے پڑھایا بڑا لیمٹیٹ پڑھایا تھوڑے سی لیکچرز میں میں نے کورس کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ ان کی طرف سے مجھے اتنا محبت ملے گی اتنا پیار ملے گا تو ان کا سپیشل شکریہ اور ان کے لیے یہ آج کی ویڈیو بھی ہے کہ آپ لوگ کے سیکنڈ سمیسٹر کے پیپر ہوں گے اور آپ کی اگزیمنیشن جانا شروع ہو گئی ہے اکتوبر کے لاس تک میں بھی کالجس سے جو ریسورسز کنفرم کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈ آف اکتوبر لیکن یہ لاسٹ ویک جائے گا اکتوبر کا آپ کے اگزیمنٹ ہوں گے اور فیزیکل اگزیمنٹ ہوں گے اون لائن والا چکر نہیں ہے تو اس کے بعد پرموشن کی بات اگر کی جائے تو آپ پرموٹڈ نہیں ہیں جو میرے ریسورسز کنفرم کر رہے ہیں اس کے بعد فرس سمیسٹر کا ہو سکتا ہے آپ کے اسائنمنٹس لے لی جائیں زیادہ چانسز یہی ہیں لیکن چانسز پھر بھی موجود ہیں کہ آپ لوگ کا وائی وائی یا آپ کے فیزیکل اگزیمنٹ بھی ہو سکتے ہیں باقی آپ لوگ کے جو سینئر سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اگزیمنٹ زیئے تھے ان کے ریزلٹ آ چکے ہیں ایٹی تو نائنٹی پرسینٹس جو آپ کے ریزلٹس ہیں وہ فائنل ہو چکے ہیں اور اپلوڈ ہو چکے ہیں آپ اپنے مطلقہ کالجر سے اگر آپ بورا والا سے ہیں بہاول اگر سے ہیں واٹ ایور دا سٹی ویئر یو آر ایکٹلی اپنی مینجمنٹ سے آپ پوچھ سکتے ہیں تو پریٹی شور کہ آپ لوگ کے ریزلٹس آ چکے ہیں ایون دو ملتان سے بہت سارے چانے والے مجھے یاد کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے کہنا ہے سارا ہمارا تذکرہ نہیں کیا اسی طرح پتوں کی سے کچھ دوست ہیں تو جتنے بھی ہیں گھر سب کا بہت شکریہ تو باقی جانے والوں کا دکھ ضرور ہوتا ہے اور آئینوں میں آپ لوگوں کے احساسات کو سمجھ سکتا ہوں لیکن آپ لوگوں سے ریکسٹ ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور مجھے اپنی برپور دعاوں میں یاد رکھیں چونکہ آپ کی دعائیں ہی میرا احساسہ ہیں تو اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے رابطہ رہے گا ایون تو میاں چنوں سے کچھ سٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی مجھے یاد آ گیا تو ان کو بھی کنالجگار دیتا ہوں اسی طرح اکاڑا سے ہیں کچھ دوست کچھ سٹوڈنٹس ان کا بھی بہت شکریہ بہت مشکور و ممنون تو اس کے علاوہ میں انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں ایڈوکیشن میرا پیشن ہے میرے بلاڈ میں یہ خون کی طرح جس طرح سرکولیٹ کر رہا ہے اسی طرح یہ پیشن بھی سرکولیٹ کرتا ہے کسی نہ کسی پوزیشن میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کنٹیکٹ رہوں گا تو فیل فری ٹو کنٹیکٹ می ایچ این ایوری ٹائم افیشل گروپس میں نے ضرور چھوڑ دیئے ہیں کیونکہ ایتھیکل ہی میرے پاس جواز نہیں تھا تو اگر قدرت نے کبھی موقع دیا کسی بھی کالج میں کسی بھی اچھی پوزیشن پر تو انشاءاللہ میری خوشی ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے پسماندہ علاقوں کو ضرور صرف کروں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا اللہ تعالی حمی و ناصر ہو کسی قسم کی یہ بھی آپ نے کوئی قری ہو کوئی پرابلم ہو لائف میں کہیں یا آپ نے مشورہ لینا ہو تو آپ کو پتا ہے میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو ویلکم کہا ہے اور ابھی بھی آپ امید کر سکتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو ویلکم کہوں گا اس کے علاوہ آپ لوگوں سے بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں جیسے ہی میری طبیعت کچھ سازگار ہوتی ہے اور پروفیشنل مصروفیات میں سے میں کوئی ٹائم نکال پایا تو مجھے بہت خوشی ہوگی تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ڈیلی بیسنس پہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ بھی علاق کوئی نہ کوئی ٹاپک پولیٹیکل بھی ہو سکتا ہے اور سب سے بڑھ کے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکلوز کرنے والا تھا کہ آپ لوگوں کی ڈگرییاں بھی کمپلیٹ ہو رہی ہیں اور موسٹ جو میرے چاہنے والے ہیں وہ سینئرز ہیں سکھ سمیسٹر میں پہنچ گئے ہیں وہی فیفت میں ہیں تو لاسٹ والے دو سمیسٹر ان کے لیے بہت خوشی کی خبر ہے کہ میں سی احساس کی تیاری کروا رہا ہوں آپ لوگوں کی پروپرلی کوچنگ کروں گا اور آپ لوگوں کو ایک ایڈمیز یا وارٹ ایور جو بھی آپ نے کرنا ہے لیکن میری ویڈیوز کے تھوڑ آپ پروپرلی ایڈگیٹ ہوں گے کہ سی ایس ایس ہے کیسے 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 طرح سے کر سکتے ہیں اور یہ جو دائیں بائیں کے موسمی فلاسفر ہوتے ہیں ان سے ذرا دور ہیں وہ ڈی گریڈ کرتے ہیں کہ بہت مشکل ہے اور آپ کے لیے پوسیبل نہیں ہے تو ایم کمین سون اور ایم کمین ویری سٹرونگلی تو انشاءاللہ اگر فیزیکلی ڈریکٹلی آپ لوگوں سے انٹریکشن نہیں رہے گا تو اس وی میں آپ لوگوں سے میرا انشاءاللہ ایک لمبار سر کے لیے اور ذہر پہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جب تک میں زندہ ہوں جب تک میرا یہ پیشن منٹین ہے میں آپ لوگوں کی گائیڈنس کرتا رہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیوں ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ